قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات کا درس دے گر گئے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں مال بڑھتا ہے اور صدقہ دینے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے انسان جتنا صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ امراض کو بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اردو کی ایک کتاب ہے قبولیت دعاوں کے سنہرے واقعات اس میں عرب کے ایک شخص کا واقعہ ہے اس نے لکھا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہو گیا دن بہ دن بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی میں نے تمام اس کے ٹیسٹ کروا دیئے تمام ٹیسٹوں میں اس کی بیماری کا تذکرہ آیا اور عطبہ نے کہا بظاہر اس کا بچنا بہت مشکل ہے فرماتے میں اپنے بیٹے کے لئے دعا بھی کرتا رہا میرے دل میں یہ بات آئی کہ صدقہ دینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور کرتا ہے کیوں نہ میں بھی صدقہ کروں کہتے رات کا اندھیرہ چھا چکا تھا میں نے سوچا دیکھتا ہوں کوئی مستحق نظر آئے گا اسے اللہ کے نام پر دوں گا اور اپنے بیٹے کے لئے اسے دعاوں کی درخواست کروں گا عرب کا یہ شخص باہر نکلا سردی کا موسم تھا سناٹا چھایا ہوا تھا تلاش کرتا رہا کوئی فقیر مستحق کئی نظر نہ آیا دیکھا اسے ایک بلی ایک جگہ نظر آئی کہ جو بھوک کی وجہ سے بلکل کمزور اور لاغر ہوئی ہوئی ہے اور اس کا بچہ اس کے ساتھ رہے اور بلی سردی کے حالت میں کپ کپا رہی ہے کہتے ہیں مجھے اس پہ بڑا رحم آیا میں گھر گیا اپنے فریزر سے گوش نکالا نکالنے کے بعد لائے اس بلی کے پاس اس گوش کے ٹکڑے کیے اور اس بلی کے آگے میں نے اس گوش کو رکھا بلی بھی کھانے لگیں اور اس کا بچہ بھی اس پہ مو مارنے لگا یہاں تک کہ میں نے دیکھا یہ سیر ہو گئے پھر میں گھر لوٹ آیا کہتے ہیں صبح کی نماز میں نے پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی میں سویا میں نے کیا دیکھا کہ یہی بلی ہے خواب کی حالت میں مجھے آئی اور میرا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے کہیں سے ایک کوہ آیا بہت بڑا نہائیت سیاہ کلر کا اور میرے بچے پر حملہ کر رہا تھا اور یہ بلی آ کر اس پر حملہ کر رہی تھی میرے بچے کو یہ بچا رہی تھی اس نے پنجوں سے اس کوہ پر حملہ کیا اور کوہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے اور میرے بچے کے یہ قریب بیٹھی رہی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی میں سمجھ گیا یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا یہ کوہ کو مارنا شاید یہی بیماری کا دور ہونا ہوگا کہتے ہیں میں اسی وقت ہسپتال پہنچا کیا دیکھا کہ میرا بچہ مسکرا رہا تھا مجھے اس کے چہرے کی مسکراہت اس کے چہرے پر بشاشش اور تازگی نظر آئی میں نے کہا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا دن بدن اس کے مرض میں افاقہ آتا رہا چند دنوں بعد جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے حیرت انگیز طور پہ سامنے آیا کہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے صدقے میں اتنی طاقت رکھی ہے ہم ہسپتالوں میں کتنا خرچ کر دیتے ہیں ایک ایک ڈاکٹر کی فیس تین تین ہزار روپے دے دیتے ہیں دس دس ہزار کی دوائیں لے آتے ہیں کبھی ایک ہسپتال کبھی دوسرا کبھی ایک حکیم کبھی ایک طبیب اللہ نے دیا ہے تو اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کریں آپ دیکھیں مستحقین پہ دیں گے اللہ بیماریوں کو دور کر دے گا اللہ امراض کو ہٹا دے گا آنے والے مسائب اور پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا اور ان غریبوں کی دعاؤں سے اللہ تعالی انسان کو وہ مقام اور مرتبہ وہ دولت میں برکت اللہ عطا کر دیتا ہے جو شاید انسان اپنی کمائی سے بھی نہیں لے سکتا